السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی میں کچن کے کام کرنا اس سے زیادہ مشکل اور اسپیشلی جب بچوں کی فرمائشیں اور گھر والوں کی فرمائشیں بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہوں میں کیونکہ گرمی میں کام کرنا بہت مشکل ہے چلیں جی آج بنانے جا رہے ہیں ہم کیمہ اور اس کے لئے کیمہ کو میں دھوکے اور اچھے سے اس کا کر کے یہ تھوڑا سا فریزنگ والا رہ گیا تو یہ ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا میں نے اتنا سا پانی رہنے دیا اس کے بعد میں نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاس کٹ لیا ہے دو چھوٹ چھوٹی تماتر تھے ایک ادرگ لسن کا پیش ایک چمچ ادرگ لسن کا پیش ہے اس کے بعد باقی اس میں سپائسے جائیں گے اب میں کیا کروں گی ان سب کو میں نے ڈال دیا اس کے اندر اس کے بعد ہم ڈال لیں گے اس کے اندر یہ لال میرچ پاودر یہ ہماری لال میرچی اتنی تیز نہیں ہے یہ والی خطر ہی کہاں سے لائی ہمیں تو یہ جی دو چھوٹ چھوٹا ڈال گئے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا حلدی پاودر اچھا اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال لوں گی ہی تھوڑا سا سابت غیرہ مسالہ ایک دارچینی کا ٹکرا تین سے چار جو ہے وہ لانگ اور ایک ہی جائے گی یہ جی بڑی لائچی یہ بڑی لائچی جائے گی اس کے اندر اور جائے گی اس کے اندر نمک ایک چمہ جائے گی اس کے اندر بھر کے نمک اب ہم اس کو لگا دیں گے پریشرے ککر اور ویسل بولنے کے تقریباً آر سے دس منٹ تک ہم اس کو بولنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کا ککر جو ہے وہ فلیم بند کر دیں گے چولا اور اس کے بعد اس کی جب تک ویسل ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم ویٹ کر رہیں گے اس کے بعد اس کی ویسل اتاریں گے اور پھر آپ کو اس کا دیدار کروائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک چلیں اس کو رکھتے ہیں چولے پہ یہ دیکھیں جی ہمارا ویسل جو ہے وہ آٹھ دس منٹ اچھے سے بول چکا ہے اب ہمیں کرتے ہیں اس کا چولا بند اور اس کو ذرا تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے پریشر ککر جو ہے اپنا کھول دیا ہے اس کے اندر کے لیے پانی ہے اس پانی کو ہم اچھے سے پہلے خوشک کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر اوئل ڈالیں گے نہیں تو پھر کیمے میں سے کچھے پن کی جو خوشبو ہے وہ جاتی نہیں ہے میں اس لئے ہمیشہ یہی ریکمنٹ کرتی ہوں سب کو کہ جب پانی خوشک ہو جائے گوشت جیسی بھی مٹن یا بھی فتت ہے تو پانی خوشک ہونے کے بعد پھر آئل ڈالیں اب اس کا پانی خوشک کریں گے اس کے بعد ہم اسے آئل ڈالیں گے چلے ویٹ کرتے ہیں اس کے پانی خوشک ہونے کا دیکھیں جی اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنا کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈالیں گے جتنی آپ کو چاہیے ضرورت آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی کوانٹیٹی کی مقدار فکس نہیں ہے اور جو لوگ بلکل ہی نہیں جانتے ان کو چاہیے کہ تقریبا ڈالیں 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 اور ڈالیں ہمیں بھونے دیتے ہیں دیکھیں ہمارا کھیما ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے میں بھونتے بھونتے ہری میرس بھی اس کے اندر ہمیشہ ڈالتی ہوں اس کے اندر ہی اچھے بھونے ہری میرس کی کچھے کچھے اس کے اندر اب جائے گا یہ کیوپس کر دیئے میں اس کو بھون لوں گی پانچ منٹ کے لئے اس کو ہلکی زیرو سائز کی جو ہوتی ہے آنچ اس پہ میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی کوئی پانچ سات منٹ کے لئے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے بھونیں گے اتنی درمی ہے آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ رولہ ڈالتی رہتی درمی کا بڑ سچی میں درمی بہت زیادہ ہے یہ مجھے زیادہ لگتی ہے پیشلی جب اس کی کمرے سے نکل کے کچھن میں آنا ہوتا ہے پانچ منٹ میں آپ کو ہوش ٹکانے آجاتا ہے رہے کتنی پیاری اس کی شکل آ رہی ہے شکل نہیں کارنا میں وہ بھی بہت مزے گئے جب آپ پیش کریں گے اس کی ریسپی سے بنا کر کہ آپ کہیں گے کہ واہ واہ مزے آ گیا اب اس کو بھون لیں اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا کیمہ ہو گیا ہے میں بلکل ریڈی اس کیوں پر میں نے ہرہ دھنیا سفز مرچیں اور گھر مسالہ سپریڈ کر دیا تھا میں جلدی میں کہیں میں باہر جانا تھا تو میں یہ کر کے فوراں فوراں چلے گئی تو یہ دیکھیں جی یہ کمپلیٹ پک چکا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور ہم اس کو کھانے چاہتے ہیں چلیں جی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا گھروں میں رہیں درمی سے بچ کے رہیں کرونا سے بچ کے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اللہ حافظ